سلام باکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زکشان بشیر ہیڈلائنز اب جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں عمران خان نے اہلیہ کے ذات مل کر کمپنی بنائی دونوں کو کرپشن کا جواب دینا ہوگا عمران خان نے توشہ خانہ خالی کر دیا میں سمجھتا ہوں اس شخص سے حساب لینا چاہیے بلاول بھٹو زرداری کا لادکانہ میں شہید محترمہ بینظر بھٹو کے یوم پیداش پر جلسے سے خطاب کہا ملک کو نقصان پہنچانے والا عمران نیازی آج آزاد گھوم رہا ہے شہباز صریف اور ان کے ٹیم نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا پتہ چلا ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اپنا خاتون اول کے ساتھ اس نے کرپشن کے لیے ایک کمپنی بنایا جہاں خان صاحب کا کیک پیکس جاتا تھا اور اس کمپنی میں خان صاحب خاتون اول اور دوسری لوگ ساتھ اس کمپنی میں ہیں اب ہم پوچھتے ہیں جو کرپشن پہ بات کرتا تھا کہ یہ کمپنی آپ کا فارمز میں دیکلیر کیوں نہیں ہوا عدالتوں کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا نیپ کا سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کو اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو ہمارا مہیشت کو ہمارا معاشرے کو اقتدار کے چار سالوں میں پہنچایا وہ سو تو پہنچایا ہے مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا چار سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے پہلے نہ صرف یہ غلط دیل غلط بنیادوں پہ ہمارا ریاست اور ایک عالمی ادارہ کے درمیان تے ہوا پھر خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا ان فنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے پورا ملک معاشی مقصان اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم ڈینک ٹرپ ہونے کے خطرے میں تھے اور سنبالتے ہوئے آتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا پاکستان کو بیکٹرپ ہونے سے بچایا تو ہم نے سارے ممالک سے رابطہ کیا سمجھایا کہ ہم نے یہ سارے ریکوائیمنٹس پورا کر چکے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو خوش خبری ملنا چاہیے پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ خوش خبری ملنا چاہیے اور جس کے نتیجے میں ہم نے پورا ملک نے ساری سیاسی جماعتوں نے سارے ادارے نے یہ کامیابی حاصل کی کہ پاکستان وہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ اکٹوبر تک جب ان کا آن سائٹ وزٹ ہوگا تب تک ہم اس فیٹف کا گریلیس سے نکل جائیں گے اور پاکستان کو معاشی مفاد ملیں گے فیٹف کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہم جی ایس پی پلس کی سٹیٹس کے لیے پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے اور خوشخبری لے کر آئیں گے جو پاکستان کی جمہوریت کا جنالہ نکالنا کو قصور وار ہے جو پاکستان کو انٹرنیشنلی آئیسولیٹ کرنا کا ذمہ دار ہے وہ شخص عمران خان نیازی آزاد پھر رہا ہے اور دوسری پہ الزامات لگا رہے ہیں اب ثابت ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا جو کرپشن کے خلاف نعرہ تھا بیانیہ تھا وہ سو فیصد جھوٹ تھا اس کے اپنے چاہ وہ ٹوچا خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے تو پورا ٹوچا خانہ کھالی کر دیا وہ لڑکی لال کلندر تھی لارکانہ کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری کا اپنی والدہ کو منظوم خراج عقیدت بلاول بھٹو نے اپنی والدہ کے انہتر وے یوم پیداش پر کیک کاتا وہ لڑکی لال کلندر تھی جو کریا 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 ماتم ہے اور بستی بستی آنسوں ہیں سہرہ سہرہ آنکھیں ہیں اور مقتل مقتل نعریں ہیں وہ سن ستاروں کو لے کر وہ چان چمکتا نکلے گا جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چر کر بولے گی ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی اور شور ہواوں کوا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی تم زندہ ہو کر مردہ ہو وہ مردہ ہو کر زندہ ہے تم خاکی وردی والے ہو یا کالی داری والے ہو تم میلے پیلے عودے ہو یا گوڑے ہو یا کالے ہو تم اپنے ہو پرائے ہو یا اندہیروں کے پالے ہو وہ شم شفاک کی آنکھوں میں وہ سونی ساکھ سویروں کی وہ دکھی دیش کی کوئل تھی وہ دھرگ میں بھرکا ساون کی وہ پیاری ہسی بچوں کی وہ موسم لڑیا پاون تھی تم کالی راتے چوروں کی وہ پھنک پھکہرو موروں کی وہ بہن کسانوں کی پیٹی مل مزدوروں کی وہ قیدی تھی زندانوں کی ایاروں کی سرداروں کی جنریلوں کی غداروں کی وہ ایک نہتی لڑکی تھی وہ ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی وہ بیٹی تھی پنجابوں کی خیبر کی بلانوں کی وہ سندھ مدینے کی بیٹی وہ نئی کہانی کربل کی وہ خون میں لطپت پنڈی میں بندوکے تھی بمگولے تھے وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو کاتل تولے تھے دیگر خبریں شامل کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن چیمہ میں ملکی حالات ٹھیک ہونے کے لیے پور امید ہیں کہتے ہیں ہم نے عمران خان رجیم کو گرا کر ملک کو بچایا معیشت کو ٹھیک کرنے کا چیلنج قبول کیا اور کر کے دکھائیں گے لیکن ان حالات سے نکلنے میں تھوڑا وقت لگے گا 24 نیوز کے نمائلے ساجد بلوچ سے خصوصی گفتگو میں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ اب بھی رکاوتیں پیدا کی جا رہی ہیں بعض قوتیں پرانا نظام لانا چاہتی ہیں تاکہ جو بچا ہے اسے بھی تباہ کیا جا سکے مولانا فضل الرحمن نے ریٹائر جنرلز ججز اور بیوروکریٹس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہا ریٹائر جنرلز کو چاہیے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں یہ فوج کے قوانین کی بھی خلاف پرزی ہے ادارے کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے برنا کل کو کوئی اور نکل آئے گا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ یہ جنگ ہم نے عوام کے ساتھ مل کر لڑنی ہے اور چیز نہیں ہے ہم نے عمران خان کی رجیم کو گرایا ہے ملک کو بچایا ہے ورنہ کہہ چکا ہے اب تو کہ ملک تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے فوج آپس میں لڑے گی تو فوجی بھی ریٹائر نکل آئے ایکسپوز ہو گئے کہ کتنا بیندلقوامی ایک نیٹ ورک ہے جسے ہمارا اشرافیہ وابستہ ہے اب بھی اگر بیندلقوامی قوتیں ہم پہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ عمران خان کو کلیئر کرو تو پتہ چل جاتا ہے نا کتنا بیندلقوامی سادش ہے اس قسم کی جو چھوٹے چھوٹے مہرے ہوتے ہیں یہ جگہ جگہ استعمال ہوتے ہیں ہم اپنی فوج کو اپنے ذمہ داریوں تک محدود رکھنے کا موقف رکھیں اس حوالے سے ہم ادارے کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی دفاع کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ہم کبھی کبھی شکوہ بھی کر لیتے ہیں اخترافہ رائے بھی کر لیتے ہیں کبھی اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم ادارے کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور ملکی نظام سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے ہم کسی بیندلقوامی دباو کو قبول کرنے کو دیار نہیں ہے آئی ایم ایف کا دباو ہو ایف ایٹ ایف کا دباو ہو صرف عمران خان کو اتارنے کا چیلنج قبول نہیں کیا تھا اس کے اتارنے کے بعد اس نے جو ملکی معیشت کو زمین بوس کر دیا اس کو دوبارہ سے اٹھانے کا چیلنج بھی قبول کیا ہوا ہے اور یقیناً آج اگر قوم تنقید کر دی ہے چیختی ہے چلا رہی ہے کہ وہ تو ایسے تھے تو اب تم آگئے ہو تو ہمارے حالات میں اور مہنگئے ہو رہی ہے اب یہ عام آدمی کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ یہ سب کچھ انہی معاہدات کے نتیجے میں ہے اور اس پر جو ہم نے بیندلقوامی دنیا کو اپنے ملکی معیشت پر مسلط کر دیا ہے یہاں تک کہ ہم نے ان کے دباؤ کے اوپر قانون سازی تک کر لی ہے ان حالات سے نکلنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا اور آپ کو یاد ہے ہمارے جب سے انہوں نے شہابہ شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ چھے مہینے پھر وہ آپ مجھے دیں گے میں انشاءالہ حالات کو بہتر کروں گا تو ہمیں تو چھے دن بھی دنے کوئی تیار نہیں ہے ابھی تک تو حضرت پریزنسی ان کے ہاتھ میں ہے ابھی تک تو کیپی کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے کتنی مشکلات ہمارے لئے پیدا کی جا رہی ہیں قانون سازی میں پولیسی میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں جو اشرافیہ ہے ریٹائیٹ جنرلز ریٹائیٹ ججز ریٹائیٹ بیروکریٹس ان کا ایک نیٹورک وہ کس طرح بیندرقامی نیٹورک کی خدمت کر رہا ہے اور ان اداروں کیلئے کس طرح استعمال ہو رہے ہیں اور پھر بڑے دھرلے سے کہتے ہیں جی ہم تو طاقتور لوگ ہیں اور طاقتور آپ تھے اب آپ ریٹائیٹ ہیں گھر میں رہے ہیں ہماری طرح زندگی گزاریں اور ہمارے سیاسی معاملات میں ہمارے مداخلات آپ نہ کریں یہ فوج کے اپنے قوانی کی بھی خلاف فرمی وہ بھی نہیں کرتی چاہیے تھی ان کو اور اس پر بڑا ادارے کو ایکشن لینا چاہیے اور قانون سے مطابق لینا چاہیے کیونکہ اس قسم کی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں کل بیروکریٹس نکلیں گے کل کوئی اور نکلائے گا ملک میں ہنگامہ اور اس طرح کی صورتحال کو کہ ملک کو آپ اس کی سیاسی نظام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں لہذا اس طرح جنگ ہے ایک کہ جس طرح ملک کی نظام کو کمزور کیا سیاسی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے خارجہ تعلقات کے لحاظ سے ان تمام شعبوں کو ہم نے دوبارہ اٹھانا ہے اور ابھی بھی وہ قوت رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں چاہے بیندرقامی ادارے ہو چاہے بیندرقامی خفیہ نیٹ ورک ہو چاہے اس سے وابستہ ہمارے یہاں اشرفیہ ہو یہ سارے لوگ ابھی بھی پرانے نظام کو دوبارہ لانے تاکہ ملک کا جو ابھی کچھ بچا ہوا تھا اس کا بھی کبارہ ہو جائے تو انشاءاللہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کو چیلنج سمجھ کر ہم نے قبول کیا ہے پبلک کی پریشانی ہے بلکل مدد نظر ہیں ہم پبلک میں رہتے ہیں دن رات لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں جلسے کر رہے ہیں عام آدمی کی جو صورتحال ہے لیکن یہ جنگ ہم نے اور عوام نے مل کر لڑنی ہے اور انشاءاللہ جیتنی ہے لیکن ایک کمیٹمنٹ ہم سب کی ہے کہ ہم نے اس ملک کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے سٹریٹیجک حوالے سے بھی تذویراتی حوالے سے بھی معاشی لحاظ سے بھی سیاسی حوالے سے بھی بدن رقام تعلقات کے حوالے سے بھی تحریک انصاف نے نائب ترامیم کو سپریم کورٹ میں اسی ہفتے چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا نیوز کانفرنس میں عمران خان کا کہنا تھا کہ نائب ترامیم کر کے ملک پر بمباری سے بڑا جرم کیا گیا آمدن سے زیادہ ساسے ثابت کرنے کا بوجھ نائب پر ڈال دیا گیا امید ہے عدالتیں نائب ترامیم کا نوٹس لیں گی مشرف کے اناروں میں امریکہ کا ہاتھ تھا ملک کا مزاق اڑایا گیا ہے یہ ملک کی توہین ہوئی ہے یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کی ہیں یہ نائب کی امینڈمنٹس ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی امینڈمنٹس کریں ہم پھر سے میں آپ کو کہوں سپریم کورٹ پہ ہم جا رہے ہیں میں ان کے خلاف پوری جد و جہد کروں گا تاریخ جو ہے نا وہ کبھی معاف کسی کو نہیں کرتے جو بھی تاریخ میں جن جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی جنرل مشرف نے اس کا اینارو دیا پہلے اور نواز شریف کو باہر جانے دیا اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا وزیر اطلاع سندھ شہجیل میمن نے عمران خان کی پریس کانفرنس پر ردیمل میں کہا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا چور عمران خان نیازی ہے عمران خان بتائیں کہ بی آر ٹی پشاور پر سٹے آرڈر کیوں لیے بی آر ٹی پشاور پر سی ایم آئی ٹی رپورٹ میں سات ارب روپے وصول کرنے کے شواہد ملے تھے عمران خان اس کا قوم کو جواب دیں نیب ترامیم کو چیلنج کرنے سے قبل اپنی سٹے آرڈر ختم کرائیں ہم سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ سٹے آرڈر ختم کیے جائیں اور ایف آئی اے اور نیب سے پشاور بی آر ٹی مالم جبا اور بلی ایم ٹری سونامی سکینڈلز کی تحقیقات کرائی جائیں عمران خان اگر واقعی ماندار ہیں تو بنی گالا کی فرنٹ ویمن فرہ گوگی کو سامنے لائیں دوست ممالک کی گھڑیاں بیچنے اور توشہ خانے پر ڈاکہ مارنے کا احتساب جلد ہوگا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ Threat Alert CTD پشاور نے خود جاری کر آیا اس میں کوئی صداقت نہیں پروگرام نصیم زارہ ایٹیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے ان کے خلاف مقدمات کی اجازت وفاقی کابینہ نہیں دے رہی ہم اپنے خلاف جھوٹے مقدمات ختم کرا رہے ہیں عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے ان کے خلاف مقدمات کی اجازت وفاقی کابینہ نہیں دے رہی پہلے تو وہ اس بات پہ پہ کوئی لچک نہیں تھی اور وہ جس طرح سے مفتا بھائی نے بتایا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان رائٹنگ ہمارے ساتھ معایدہ کیا ہے کہ آپ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسیڈی زیرو کریں گے آلموسٹ زیرو کر دی ہے سبسیڈی تو اس کے باوجود بھی ابھی انتظار ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ انہوں نے جو سبسیڈی ہے جو انہوں نے اب ان کا ایگریمنٹ ہے اس کو انہوں نے سٹور کر دیا ہے یہ مفتا اسماعیل صاحب کہہ تو یہی رہے ہیں کہ وہ آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا تو اب آج بھی انہوں نے کیبنٹ کو یہی کہا کہ کل تک ہو جائے گا لیکن ہمیں تو یقین اس وقت ہی آئے گا جب ہو جائے گا اب کل آئے گا کل نہ ہوا تو پھر پرسو ہو جائے گا ہونا تو ہے اب ہم نے تو وہ شرائط پوری کر دی ہیں وہ حکومت ان کی ہے پی پی کے میں انہوں نے کہا کہ جاری کروا دیا ہوگا دیکھیں یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میٹنگ میں جو ہے وہ پہلے سے کوئی ایجنڈا نہیں جاری کیا جاتا اور نہ ہی اس کے مطلق کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے یہ کل جب وہاں پہ ہماری مختلف ایجنسیز کے سربراہ یا کوئی ذمہ داران وہاں پہ موجود ہوں گے تو وہ جب بات کریں گے تو پھر ہی معلوم ہوگا کہ اس میٹنگ میں کی کیوں ضرورت محسوس ہی اور اس میٹنگ میں وہ کون سی اہم بات یا باتیں ہیں جن کو کیا جانا جو ہے وہ ضروری تھا برحل اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتی لیکن اس کے اوپر اس قسم کا کوئی ایجنڈا جاری نہیں ہوا کوئی وسوق سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات ہوگی یا کون سی بات ہوگی تو یہ تو کل ہی معلوم ہوگا کہ وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے دیکھیں یہ جو کیسز ہیں یا جو اس نے پیسے کیا ہے یہ کیسز جو ہیں ان کی دراصل پرمیشن جو ہے نا یہ براہ راست نہیں درج ہو سکتی ہے یہ کیابرنٹ نے پرمیشن دینی ہے تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ کیابرنٹ جو ہے وہ پرمیشن دے تو اس کے خلاف مقدمے درج ہونے چاہیے بلکہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے سابق وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کے بھائی اور رشتہ داروں کے گرفتاری کے لیے انٹی کرپشن نے چھاپے مارے انٹی کرپشن کے ٹیم نے پولیس کی بھاری نفری کے حملہ ڈیرہ غازی خان اور تونسہ میں سابق وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے گھروں پر چھاپے مارے نو سو کنال سرکاری ارازے کے چالی انتقال کے معاملے پر انٹی کرپشن نے دو الگ الگ مقدمات درج کر رکھے ہیں وزیرالہ حمزہ شہباز نے ٹھوکر نیاز پیک پر اگریکلچر فوڈ انڈ جگ ایتھارٹی منصوبے کا جائزہ لیا اور مجرمانہ غفلت پر شدید برہمی کا احسار کیا وزیرالہ نے مختلف فلورز پر جا کر کام کی رفتار دیکھی اور سوستروی پر برہمی کا احسار کرتے ہوئے منصوبے کی جل تکمیل کے لیے تین شفٹوں میں کام کرنے کی خداعات کی حمزہ شہباز نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی وزیرالہ کے دور میں اس جدید اور اہم منصوبے کی بنیاد رکھی لیکن ان کے بعد آنے والوں نے نااہلی اور بغض کی بنیاد پر اس منصوبے کو التوا میں ڈالے رکھا دسمبر 2017 میں شروع کیے جانے والے اس منصوبے کو مارچ 2019 میں مکمل ہونا تھا حمزہ شہباز نے پی ایچ اے حکام کو بھی اس منصوبے کے گرد بڑے پیمانی پر درخت لگانے اور محول کی بہتری کی حداد کی اور ڈی جی پی ایچ اے سے کہا کہ وہ خود موقع پر وزیٹ کر کے جامع پلان تشکیل دیں سیکرٹی تعمیرات و مواصلات نے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی انسپیکٹر جنرل پولیس اریشنل چیف سیکرٹی اریشنل چیف سیکرٹی داخلہ چیئرمن پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے لندن میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے امیدیں لگا لی کہتے ہیں امید ہے شہباز شریف ملک کو مشکل حالات سے نکال لیں گے انہوں نے وزیراعظم کو مخالفین سے علجنے کی بجائے معیشت کی بہتری کے لیے کام کرنے کا مشورہ بھی دیا کہا یہ بھول جائیں کہ سابق حکومت نے کیا کیا اور اپنی تبانائیوں کو کام پر لگائیں مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں وسیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بتائیے گا اس پارے میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر جو لندن میں موجود پاکستانی شہری ہیں ان کو بھی تشویش ہے اس حوالے سے کہ دن با دن جو ہے وہ ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کس کا قصور ہے اس حوالے سے پاکستانی جو شہری ہیں لندن میں موجود ان کا اس حوالے سے کیا کہہ رہا ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا پاکستان میں مہنگائی کا سلسلہ ہے جو ہے وہ تھملے کا نام نہیں لے رہا قرآنی حکومت جو تھی وہ بھی مہنگائی کر رہی تھی نئی حکومت جو آئی ہے وہ بھی سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا کیا کہیں گے کون اس کا صحیح قصور بار جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے جی کہ آپ کے سامنے حالات جو پچھلی گورنمنٹ ہے اس نے کچھ ایسی مائنز بجھائی دیں جس میں نئی گورنمنٹ کے لیے آکر بڑی پریشانیاں بنی ان کو پرائزیں اوپر نہ چاہتے ہو بھی بڑھانی پڑھیں یہاں پہ بھی دیکھ لیں پرائزیں جو ہیں بڑھنی ہیں پیٹرول کی یہاں پہ بھی بڑھنی ہیں اور چیزیں بڑھنی ہیں لیکن یہاں ایک تھوڑا سا سلسلہ اس طرح ہے کہ بزنسز ایسیویل چر رہے ہیں جس کی وجہ سے کافی بیک اپ آتا ہے لیکن پاکستان میں انفرچنلی اس قسم کی لانگ ٹرم پولیسز پہ توجہ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے بہت زاری پرابلمز کریئیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ نے جب بھی دیکھا ہے کہ پی ای میلن کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے لانگ ٹرم کے لیے سوچا ہے تو پچھلی جب گورنمنٹ بھی آئی ہے اس نے لانگ ٹرم کے لیے تو سوچا نہیں ہے جو سبسٹی بھی دی تھی وہ غلط ٹائم پر دی تھی جس کی وجہ سے نہیں آنے والی حکومت کے لیے بہت سارے مسائل بنے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے مہنگائی جو ہے وہ نہیں رک رہی عوام پریشان ہے پاکستان کے اندر کیا کہیں گے جسلام علیکم آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ورڈ وارڈ ایشیو ہے مہنگائی کا جو پوری دنیا سب لوگ پر فیکٹ کر رہی ہے لیکن عمران خان نے جو چار سار اس نے گورنمنٹ کی اس کی بہت زیادہ غلط پولیسیاں تھی اس کی وجہ سے پاکستان کو جو درپیش مسائل وہ بہت زیادہ ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب ٹو تھوزر تھرٹین میں نون نی کی قومت آئی تھی تو اس ٹائم بھی پاکستان کے حالات بہت بورے تھے تھارا تھارا گھنڈے لوڈ شیڈنگ تھی اور جو دوسری مہنگائی کے مسجد کی ایشیو تھے تو مسلم لیگری اس پہ بہت جلد پر قابو پا لیں گے اور وہاں کو رلیف دیں گے انشاءاللہ یہاں پر پاکستان میں جو شہری موجود ہے ان کی نئی حکومت سے بھی ان کی امیدیں ہیں کہ جو پچھے ہو چکا وہ الگ بات ہے لیکن جو اب نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی مشکل فیصلے لینے کے بعد پاکستان کے عوام کو رلیف راہم کریں گے اور جو مہنگائی ہے اس پر قابو پا لیں اوورسیز پاکستانیوں کا شہباز حکومت پر بھرپور اعتماد یومیہ ترسیل زر کا نیا ریکارڈ بنا دیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک دن میں پانچ کروڑ ستر لاکھ ڈالرز جمع ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانے اب تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ساڑھے چار ارب ڈالرز ہی چکے ڈالر کا نیا ریکارڈ روپے کو نیا تھچکا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو گیارہ روپے اور اوپن مارکیٹ میں دو سو پندرہ روپے کی نئی بلندرین سطح کو بھی عبور کر گیا انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے باون پیسے اور اوپن مارکیٹ میں دو روپے مہکا ہوا ڈالر کی قدر میں اضافے کا تسلسل جاری ہے اور ہر روز نئے ریکارڈ دیکھنے میں آ رہے ہیں اسی پر بات کریں گے مارے ساتھ موجود ہیں موشی ترجعہ کار خرم شہدان صاحب خرم صاحب بتائے گا روپے کی قدر مسلسل دباؤ کا شکار کیوں ہے جی دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ڈالر جو ہے وہ کافی بڑھ رہا ہے کیونکہ شرح سود جو ہے وہ اب بڑھنا شروع ہوگی پوری دنیا میں اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے لیکن اب جو ہے کوویٹ کے بعد ملائی ہونا شروع ہوئی پوری دنیا میں اور اب جو ہے وہ پیک آرہا ہے اٹسی پی کرنسی پر شرح سود بڑھا جاتی ہے تو اس کی اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا میں ڈالر جو ہے باقی کرنسیز کے ڈینس جو ہے بڑھ رہا ہے اس کی اس کی طرف کافی اضافہ ہوئا ہے پہ اس نے بیس سال کا ہائے جو ہے وہ ڈالر نے ٹچ کیا ہے تو اب پاکستانی کرنسی ویسے ہی ہم ہمارے میکرو چیلنجز ہیں مشہد کے بڑے ہمارے جو ہے وہ چیلنجز اس وقت ہمارے پاس ڈالر ریزرڈ جو ہے وہ کم ہیں کافی اور تقریبا کوئی ڈیڑھ مہینے کا امپورٹ کے ریزرڈ ہمارے پاس ہیں اور ابھی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کوئی علام انسی بڑھ ہم اس طرف چلے جائیں گے اگر ہم نے وقت فیصلے نہ کی اور ایک بھی دو فیصلے ابھی آپ کے سامنے آئے جی پیسز بھائی گئی ہیں اور تارگرد سبسیڈی دی جائے مہنگائی اس لیے بھی ہے ایک تو ہمارے ہمارے آئل کی جو ہے امپورٹ ابھی بیجلی جو ہے ڈالر شیڈنجز بہت آ رہا رہا ہے تو فیول کے پیسے ہمیں کٹھے کرنے ڈالرز تاکہ ہم فیول بہت مہنگا لیکن اس کے دو تین مہینے لگیں گے اس دوران اگر آئیمیف آن ووڈ آ جاتا ہے ہمارے ساتھ آن ووڈ آئے گا تو پھر ڈالر کی قیمت میں ٹھہرا ہو نظر آئے گا لوکل مارکت میں فائنانس میرسر صاحب کی ایک انہوں کوئی اچھی خبر آ جائے جو مجھے لگتا ہے کہ آ سکتی ہے کیونکہ کافی عد تک دیسیشنز جو ہیں بجٹ میں بھی اور جو ہے اس کے علاوہ بھی دیسیشنز دیئے قوم سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج وزیراعظم آفیس میں ہوگا قوم سلامتی کمیٹی کا اجلاس میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور حکومت اتحاد جماعتوں کے سربراہان کے علاوہ شاہ محمود قریشی شیخ رشید کو بھی اجلاس میں دعوت دی گئی ہے اجلاس میں ملکی سلامتی اور امن امان کی صورتحال اور ہمسائی ممالک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا اسے بارے میں مزید جالیتے ہیں کفائد علی شاہ سے کفائد بتائیے گا اس بارے میں جی قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ آج ہوگا اور آئیے اجلاس جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں منعقت کیا جائے گا اجلاس میں شرکت کے لیے جو ہے وہ شیخ رشید اور جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور جو اتادی جماعتوں کے سربراہان ہیں اس اجلاس میں ان کو بھی جو ہے وہ مدو کیا گیا ہے اس اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ جو قومی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو تحریک طالبان ہیں اس سے مذاکرات کے حوالے سے شرکہ کو اعتماد میں لیا جائے گا اجلاس میں اغوانستان کی صورتحال پر کمیٹی کو جو ہے وہ بریفنگ بھی دی جائے گی اور اس کے علاوہ اسکری قیادت اور قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ دیں گے اسکری قیادت جو ہے وہ راکین کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے تو برحال جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اور یہ اجلاس جو ہے وہ وزیر آزم ہاؤس میں آج منعقل کیا جائے گا موسیقی